بیوٹیز چیک کریں چلستانی اور ساہیوال کے جو دوست چار من پانچ من میں ڈھونڈ رہے ہیں ان دوستوں کے لئے اچھی بیوٹیز لیں گے بیٹویٹ کی بات کریں اس میں اڈھائی من پونے تین من اور تین من ایک آدھا ساڑھے تین من تک گوشت کا وزن ہو جائے گا اگر آپ ساڑھے تین من کے راؤنڈ اپاوٹ ہے دانس ابھی کھیرہ ہے چلستانی ہو یا ساہیوال ہو اگر آپ دیسی کراس میں لیں گے کٹو میں تو آپ کو اٹھتیس چالیس ہزار رپے من راکھو میں لیں گے چالیس پن تالیس ہزار رپے خوبصورت لیں گے تو پچاس ہزار رپے من گوشت میں آپ کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید ہے تمام دیکھنے والے دوست اب آپ خیرے سے ہوں گے میں محمد عصد اور آپ دیکھ رہے ہیں چان ٹی وی پنجاب فارمنگ دوستو آج انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ ملتان منڈی میں موجود چار من اور پانچ من کے بچڑے یا اور تین من کے بچڑے جو گوشت کے وزن کے ہیں ان کا ریٹ اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ دوستوں کو دکھائیں گے کہ ملتان منڈی میں اس وقت ان کا کیا ریٹ چل رہا ہے ڈیمانڈ کیا ہے کتنے میں سودا ہو جاتا ہے کتنی بارگیننگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انہی ٹائپ آئی نہیں ہاو پر چیزنگ کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر ہوندہ سکرین موجود ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ملتان شکمان لڈن اور ظاہر پر منڈی کرتے رہتے ہیں اور دوستوں کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور خریداری کرتے رہتے ہیں کنڈے سے لینا چاہتے ہیں وزن کر کے راکھو لینا چاہتے ہیں چل پھر کے تب بھی ہم انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ خریداری کر لیں گے ویڈیو میں آگے تک بنے رہی ہے تاکہ ویڈیو میں موجود جانوروں کے ریٹ آپ دوستوں کو پتہ لگ سکے اور آئیڈیا ہو جائے کہ ملتان منڈی میں آج کل کے ریٹ کے کیا حالات ہے کیا اپ ڈیٹ ہے بچڑا ہے جی میٹ ویٹ ساڑھے تین منڈ کے راؤنڈ اپ ڈیٹ ہے اتنا خاص تو نہیں ہے لیکن بچڑا ماشاءاللہ صحیح ہے مزید چلیں گے آگے اور دکھائیں گے جانور کون کون سے آئے ہیں اور آپ دوستوں کو ریٹ اپ ڈیٹ کریں گے اور ملتان منڈی کا وزٹ کریں گے یہ بچڑے چیک کریں ماشاءاللہ یہ والا بچڑا چار منڈ سے زیادہ گوشت کا وزن ہے ناف چالر اچھا ہے ماشاءاللہ پٹیلہ ٹائپ ہے چلستانی بیوٹی ہے جی ماشاءاللہ سنگ ونگ میں موجود ہے بچے لے کے جا رہے ہیں سیل کرنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو لاکھ ستر اس کی ڈیمانڈ ہے اور دو لاکھ ستر ہزار اس بچڑے کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھے وزن کے ہیں ناف چالر صحیح ہے سنگ میں موجود ہے دونوں بچڑے دونوں ہی خوبصورت بیوٹی ہیں جی اور یہ والا بچہ چیک کریں پیر اڈ کے بعد کر رہا تو صحیح ہے ایک کوالٹی دیکھی جائے بچڑے میں ماشاءاللہ اچھی ہے فیس بیوٹی بھی سوئیے متھا شطبہ کی نورمل کوالٹی کے حساب سے چلستانی بریٹ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جھالر بھی اچھا ہے ناف بھی اچھا ہے بچڑے میں ماشاءاللہ اور چار من کے اس کا بھی گوشت کا وزن ہے اس کی بھی ڈیمانڈ کریں دو لاکھ ستر ہزار چلستانی ہو یا ساہی بال ہو اگر آپ دیسی کراس میں لیں گے کٹو میں تو آپ کو اٹھتیس چالیس ہزار پر من راکھوں میں لیں گے چالیس پن تالیس ہزار پر خوبصورت لیں گے تو پچاس ہزار پر من گوشت میں آپ کو ملے گا ملتان منڈی سے کافی دوست یہ کہتے ہیں کہ ملتان منڈی مہنگی یا ملتان منڈی مہنگی ہے لیکن ایسا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ڈاؤٹ ہونا چاہیے یا ایسا آپ کو لگنا چاہیے کیونکہ ملتان منڈی میں جتنی خریداری ہوتی ہے اور کسی منڈی میں اتنی خریداری نہیں ہوتی ہے اگر یہ منڈی مہنگی ہوتی تو کتنا عروج پر نہیں ہوتی ٹھیک ہے باقی جو دوست سمجھتے ہیں کہ منڈی مہنگی ہے تو ان کو نہیں سمجھا سکتے ہیں مزید چلتے ہیں آگے لارڈ میں موجود محل دکھاتے ہیں اور دوستو کو ریڈ شیئر کرتے ہیں آئیے جی یہ لارڈ آپ دوستو کو چیک کراتے ہیں اس لارڈ کا ریڈ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں جی اس لاٹ میں کتنے وزن کے جانور ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بائی کیا کریں پوری کی پوری لاٹ میں نے سکرین پہ شو کی ہے تین چھ آٹھ آٹھ بچڑوں کی لاٹ ہے پوچھتے ہیں کتنے دوندے ہیں کتنے کھیرے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے کیا محبت ہے کہاں تک فائنل کر دیں گے میٹویٹ کی بات کریں اس میں اڈھائی من پونے تین من اور تین من ایک آدھا ساڑھے تین من تک گوشت کا وزن ہو جائے گا اگر وپاری آپ کو کہتا ہے بھی اس میں چار من ساڑھے چار من یا پانچ من کے تو اس بات پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا جو میں نے میٹویٹ کا آپ کو آئیڈیا دیا میٹویٹ وہی ہوتا ہے باقی آپ کو دل بھیلانے کے لئے کہا سکتے ہیں کہ وپاری آپ کو میٹویٹ زیادہ بتا دیں پیسے کم بتا دیں لیکن جو بات ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کو بتانی ہوتی ہے وپاری نے نہیں بتانی ہوتی پوچھ دوستوں کا یہ شکواہ گلا ہوتے کہ آپ وپاری کا نمبر نہیں دیتے آپ نمبر کاٹ دیتے ہیں تو ان کو میں بتا دوں بھئی یہ تھوڑا بہت ایک چکر ہے جس وجہ سے مجھے نمبر کاٹنا پڑتا ہے باقی دوست سمائیدار ہیں یہ بچڑیں ہیں جی موجود ہیں چلستانی بیوٹی ہے یہ دیکھیں چینہ پرنٹ کے ہیں کچھ پٹیلا ٹائپ میں ہیں کچھ چینہ ٹائپ میں ہیں یہ منڈی سے لے کر لارٹ بنا رہے ہیں لارٹ تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آٹھ بچڑوں کی لارٹ ناف چالہ رچل لیندھ لنبائیوں کے شوک کرنے والے بننے والے جی بچے پکڑے ہوئے ہیں اتے بچے پکڑی کرنے کئے دیمانڈ کر رہے ہو جی دوندے کنے نے دے کھیرے کنے نے دے چار کھیرے نے دوندے ہوندے پینے دو وی ڈیمانڈ کر رہے ہو گوشت دا وزن ساڑے چار من ساڑے چار من چار من گوشت دا وزن زندہ دا ہے اچھا محبت زندہ زیادہ دا گوشت دا وزن ساڑے چار من چار من گوشت دا ہے محبت آلے کے فینل ہے کتے دا کو جی لائے گا تا ہوئی گی آمی نہیں کرنے کلے 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 گا اچھا لائے مختلف ہے اگر لائے لیند کے تو فید ہے کلے کلے لیں گے تھوڑا مہنگا پے گا دو دن مال ہوندہ ہے وہ سبیرے اور ہوں گے ٹھیک ہو گئے یہ دو دن ان کے پاس مال ہوتا ہے ہفتے والے دن بھی اور اتوار والے دن بھی ٹھیک ہے ایک دن یہ چھوٹا مال سہل کرتے ہیں ایک دن بڑا مال سہل کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے پہلے آپ کو وزن بتایا جائے گا چار من ساڑے چار من گوشت کا جبکہ ساڑے چار من بہت دور پڑا ہے یہ بشڑے اڈھائی من پونے تین من تین من کے گوشت کے وزن کے مزید چلتے ہیں لاتے خوبصورت موجود ہیں ان کا بھی ریٹ شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں کو ریٹ دکھاتے ہیں یہ بشڑے چیک کریں ماشاءاللہ پوری کی پوری لات موجود ہے چلستانی کی اور سائن وال کی ماشاءاللہ خوبصورت پٹیلے بھی ہیں چینے بھی ہیں سائن وال بھی ہیں ناف جلر اچھا ہے لیند لمبائیوں والے ہیں شوک کرنے والے بشڑے ہیں اچھی لات تیار کی ہوئی ہے انہوں نے بھائی نے ان سے ریٹ بھی پہلے پوچھتے ہیں پہلے آپ کو لات دکھاتے ہیں لات کا مال چیک کریں بھی سڑھ چار من سے زیادہ گوشت کا وزن ہے اس میں سینگ میں موجود ہے اس کا کوہان چیک کریں اچھا ہے یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ خوبصورت کیا بات ہے کیا بات ہے سائن وال ہے چلستانی ہے بیوٹی چیک کریں ماشاءاللہ شوک کرنے والی ہے اور بننے والی ہے اس طرف بھی چیک کر لیں میٹویٹ کی بات کریں اس میں تین من ساڑھے تین من چار من پانچ من تک کے بشڑے موجود ہیں ٹھیک ہے اور کھیرے بھی ہوں گے دوندے بھی ہوں گے پوری کی پوری لات انہوں نے تیار کیا تو انشاءاللہ اچھی لات تیار کی ہوگی اور اچھے بشڑے اس میں موجود ہوں گے ٹھیک ہے پہلے بشڑے چیک کریں بیوٹیز چیک کریں چلستانی اور سہیوال کے جو دوست چار من پانچ من میں ڈھونڈ رہے ہیں ان دوستوں کے لئے اچھی بیوٹیز ہیں ڈیمانڈ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کہاں تک فائنل کر دیں گے جی ہنجو ستا جی کے آلے تبیہ سے ٹھیک ہے کنے مچھے ہندی لات تیار کی تیجھے بارہ مچھے بارہ مچھے دوندے کنے نے تکھیرے کنے نے باقی کھیرے باقی آٹھ دوندے نے تین چار کھیرے ہونگے گوشت دا وزن کتھو تو کتھا تا کیا ساڑھے چار من پکتا ہے محبت ڈیمانڈ کی کر رہے ہوتے تین ساٹھ مارکیڈنل ڈیمانڈ کر رہے ہوں محبت کی تھے تا کیا پورے تین کوئی نہیں تھوڑی اور بات ہی ہوئے گی تین لاکھ میں فائنل کہہ رہے ہیں فی پٹھا غراب اٹھاتے ہیں ان سے لات تو آپ دوستوں کے سامنے ہے پوری کی پوری لات یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھے چلستانی اور ساہیوال پٹیلے انہوں نے لات تیار کیا ماشاءاللہ شوک کرنے والے بشڑے ہیں اور بننے والی لات ہے جی ٹھیک ہے چار من پکتا میں نے آپ کو ایڈیا دیا باقی تین لاکھ روپے فی پٹھا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ سے آپ نے گبرانہ نہیں ہے کیمرے کو اکثر دیکھ کے ڈیمانڈ زیادی کی جاتی ہے باقی آپ دوست سمجھدار ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند دیں ویڈیو پسند دیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اینی ٹائپ این یہاں پر چیزنگ کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر اندہ سکرین موجود ہے مزید چلتے ہیں آگے اور دیکھیں گے جو چلستانی اور سہیوال بشڑے چار من میں پانچ من میں موجود ہے ان کا ریٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ دوستوں کو لازمی دکھائیں کہ مارکٹ ملتان میں اس کا ریٹ کیا کر رہے ہیں جا جا کریں ماشاءاللہ چلستانی ابلک ہے متہ شتہ سیہ سینگ میں موجود ہے ناف چالر سیہ میٹویٹ کے بات کریں جی ساڑھے چار من سے پانچ من تک گوشت کا وزن اس وقت اس کا ہے موجودہ گوشت کا وزن ہے ٹھیک ہے دیمانڈ کریں جی مارکٹ کے حساب سے دو لاکھ پچاسی ہزار پہ دہاں سے بشڑہ دو ٹھیک ہے دوندہ بشڑہ دو لاکھ پچاسی دیمانڈ بچے کی بیک سائیڈ چیک کر لیں کور سکے میں موجود ہے سارا کا سارا کوئی کلیر بیوٹی نہیں ہے وائٹ نہیں ہے باقی جھالر اچھا ہے ناف اچھا اور چلستانی ابلک ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا میں بیک سائیڈ پہ جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بچہ کتنے وجود میں موجود ہے تاکہ دوستوں کا تھوڑا بہت ڈاؤٹ جو ہوتا ہے یہ بشڑہ کی فیس بیوٹی آنکھوں پہ پرنٹ ہے باقی چشمن وہاں پرنٹ دیکھ لیں آنکھوں پہ ہے موزے پاؤں پہ چڑے ہوں ہیں باقی بچے کی اتنی خاص بیوٹی نہیں کروں گا میں مجھے تو اتنا خاص نہیں لگا لیکن ڈیمانڈ ان کی نیگوشی بلد دو لاکھ پچاسی آزار پہ یہ بشڑے کی بیک سائیڈ اور یہ پھر رائٹ سائیڈ بچڑے کی ہے اور یہ بچڑے کا فیس متھا شتہ ہے اور آپ کے سامنے ہے کوڑ سکے میں موجود ہے تھوڑی بہت گنجائشیں ابھی بھی ہیں بچڑے میں اور تیار ہو سکتا ہے پیر ہٹ کا بھی اچھا ہے اور بچہ ماشاءاللہ چیک کے لئے دو پچاسی میں برا نہیں ہے مناسب ہے ٹھیک ہے مزی چلتے آگے دیکھتے ہیں کون سا مال ہے کس ریٹ میں موجود ہے یہ بچہ چیک کریں ماشاءاللہ ناف چھالر چیک کریں پیور چولستانی چینہ پرینٹ کا بچہ ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور ابھی بچہ ہے کھیرا ہے یہ دیکھ لیں ڈیمانڈ بڑی نیگوشی ایبل ہے جی اور قد کا نہیں کہا سکتے گینہ ہے یا بڑا ہوگا یہ مجھے نہیں کنفرم لیکن بپاری کا کہنا ہے کہ بھئی یہ قد نکال لے گا ہو جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے گینہ ہو کیونکہ جو لیندھ لمبا یہ مجھے نظر آ رہی ہیں باقی ڈیمانڈ کریں جی ایک لاکھ پیس سٹھ ہزار پر بچے کی بڑی نیگوشی ایبل ڈیمانڈ ہے جی ان کی اور یہ سوڈہ انشاءاللہ جلدی بن جے گا کیونکہ نیگوشی ایبل ڈیمانڈ ہو تو سوڈہ بن جاتا ہے یہ بچہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بچڑی کی بیک سائیڈ ہے یہ ایک ان کے پاس نکرا بھی موجود ہے یہ چولستانی پیور نکرا ہے جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سینگ میں موجود ہے اچھی کٹائیوں میں اچھی لیندھ لمبائیوں میں موجود ہے دو لاکھ دس ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی بچے کی بچہ جائے کر لیں ساڑھے تین مند سے زیادہ گوشت کا وزن ہے اچھے لیندھ لمبائیوں میں موجود ہے اچھے لیندھ لمبائیوں میں موجود ہے کیا کر رہے ہیں اتنی سردی میں ماشاءاللہ جی چیز اچھی اشوق کرنے والی ٹھیک ہے